لڑائی ختم کیس میں کرتا ہوں حالانکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا آج سے میں پندرہ بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو شادی کے بعد جو ہے نا انسان کا غصہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے تو میرا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ مجھے میری وائف کا بھی بڑا تیز مزاج ہے تو اباری لڑائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو خموشی اختیار کر لیتا ہے چاہے قصور اس کا بھی ہو جب بیلکل تھنڈی ہو جائے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پچھلے ہفتے فلاں موقع پہ تم نے کیا تھا نا تو وہ کہتی ہیں ہاں غلط ہو تو آپ اس موقع پہ بدلہ نہ لیں خموشی اختیار کر لیں جب آپ کہیں گے مجھے حاک ملے اور اگر نہ بھی ملے حاک اللہ کے حضور سواب تو پک ہے نا اس وجہ سے پھر جگڑے ختم ہو جائیں گے کاروبار کی برکت کے لیے رزق میں برکت کے لیے تو بہاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمر دراز کر دی جائے اور رزق کھول دیا جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور یہ اکثر لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور رشتہ داروں میں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاچے دیتے ہیں مامے دیتے ہیں تائے دے نا پہلے نمبر پہ ماں باپ بیوی بچے اور بہن بھائی یہ ہیں اصل میں رشتہ دار باقی تو دور کے رشتہ دار ہیں تایا ذات بھپی ذات چاچا ذات یہ دور کے رشتہ دار ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار قرآن میں ہے نا وہ آپ کے ہیں بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے ٹھیک ہوگے جی اور ماں باپ میں ظاہر ہے دادی دادا نانی نانا بھی شامل ہے ٹھیک ہوگے جی ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں باقی وضائف میرا یوٹیوب پہ کلیب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں مسیبت اور پرشانی سے بچنے کے تین وضائف میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کلتو من الظالمین حسبنا اللہ نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ تین وضائفیں ایک ایک بار پڑھیں دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور دعا بھی بتا دیا دنیا کی ہر پریشانی کے لیے یہ ایک ہی دعا ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہاں پہ لکھے بھی بھی ہوں گے کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں بخاری میں سکس تری ایٹ نائن مسلم میں سکس ایٹ فور زیرو انیس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ہمیشہ یہ دعا ضرور کرتے تھے باقی دعایں چھوڑ بھی دیتے تھے یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النا اس میں جو مولویوں نے لگا لیا نا وقینا عذاب القبری یہ سب بدت ہے آخرت میں یہ سب کچھ شامل ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی دنیا میں ساری دنیا کی مصیبتیں اس میں قبر ہو گئی اور آخرت میں عذاب قبر ہو برزق ہو پولس رات ہو مزان عمل ہو سب کی سب چیزیں آخرت ہیں دونوں قبر ہیں موسیقی